محترم ناظرین آج ہم جس شخصیت کی صیرت آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں بہت ہی مشہور محدث ہیں امام ابن حبان رحمہ اللہ امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ کا تعلق ایک شہر ہے جو اس زمانے میں خوراسان کا ایک شہر تھا شہر کا نام ہے بست آج کے وقت میں یہ جو شہر ہے یا یہ جو علاقہ ہے یہ افغانستان کی راجدھانی کابل کے اندر یہ علاقہ پڑھتا ہے امام ابن حبان رحمہ اللہ تقریبا سن دو سو ستر ہجری میں اسی علاقے میں بست میں پیدا ہوئے اس لئے آپ کو البستی بھی کہا جاتا ہے امام ابن حبان کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا یہ آپ عربی نسل تھے عرب کا ایک مشہور قبیلہ قبیلہ بنو تمیم اور اس کی ایک شاق بنی دارن سے تھا اس لئے آپ کو دارنی اور تمیم بھی کہا جاتا ہے آپ کا سلسلہ نسل کچھ اس طریقے سے ہے محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاز بن معبد بن سہید آپ کی قنیت ابو حاتم تھی محترم ناظرین امام ابن حبان رحمہ اللہ نے خوش سمالتے ہی اپنے آپ کو علم حدیث کی طلب میں لگا دیا آپ نے اپنی زندگی کے آوائل میں اپنی جوانی اپنی نعمری کی ایام میں اپنا وطن چھوڑا تو پھر چالیس سال کے بعد اپنے عمر کے آخری پڑاؤں میں اپنے وطن واپس لوٹے اور تقریباً چالیس سال کا لمبا پیریٹ جو ایک انسان کی جوانی سے لے کر کے ادھیر ہونے تک کا پیریٹ ہے ایک انسان کی زندگی کا لگ بک سشٹی پرسنٹ حصہ ہے یہ پورا کا پورا حصہ امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے سفر میں گزارا مختلف علاقوں اور علم حدیث کے مختلف مراکز کا سفر کیا اسی لئے آپ کے جو اساتذہ ہیں آپ کے جو شیوخ ہیں جن سے آپ نے علم حدیث کو سیکھا ہے خود آپ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد دو ہزار سے زیادہ ہے امام ابن حبان کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے جو حدیثیں لکھی ہیں دو ہزار سے زیادہ حدیث کے اساتذہ سے ہم نے حدیثیں لکھی ہیں اور اس بیجاب سے لے کر کے اسکندریہ تھا اس بیجاب اس وقت تو خوراسان کا ایک علاقہ تھا اور اسلامی حکومت کا انتہائی مشرقی حصہ یعنی مشرق میں اس سائیڈ میں بلکل لاشت علاقہ تھا اس بیجاب اور مغرب میں پچھم میں مصر جو تھا مصر کا شہر اسکندریہ وہ لاشت علاقہ تھا تو امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ اس بیجاب سے لے کر کے اسکندریہ تک کا سفر میں نے کیا اور دو ہزار سے زائد علماء سے اور عائم حدیث سے میں نے حدیث کا درس لیا امام ابن حبان کے مشہور اساتذہ میں سے امام نسائی رحمت اللہ علیہ صاحب سنن جن کا تذکرہ ہم اس کے پہلے کر چکے ہیں وہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں اسی طریقے سے امام جعفر بن احمد بن عاصم الانساری آپ کے اساتذہ میں سے ہیں امام احمد بن دعود المسیسی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں امام جعفر بن محمد الحمدانی امام محمد بن عبداللہ القلائی امام ابو یعلا الموسلی امام ابو بکر ابن خزیمہ اور محدث خوراسان امام ابو العباس محمد ابن اصحاب خوراسانی نشاپوری یہ تمام کے تمام بڑے بڑے حفاظ حدیث ہیں یہ آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں محترم ناظرین امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ کے تذکرے پر ایک کتاب بھی تیار کی تھی جس کا نام تھا المعجم علی المدن یعنی جن جن شہروں میں آپ گئے اور ان شہروں کے جن عیمہ سے آپ نے علم حدیث کو لیا تو ان علماء کے شہروں کے نام پر ان کی ایک لشٹ اور ان کا ایک انڈکس بنایا آپ نے ایک معجم تیار کیا لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ کی یہ کتاب حالاتِ گردشِ ایام کی نظر ہو گئی اور آج یہ کتاب مفقود ہے اویلیبل نہیں ہے دستیاب نہیں ہے امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے جس طریقے سے اتنے سارے عیمہ سے علم حدیث سیکھا آپ کی مسند درس جب سچتی تھی اور آپ جب حدیث پڑھاتے تھے آپ سے استفادہ کرنے والے والوں کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی اور بڑے بڑے اکابر علماء نے آپ سے علم حدیث سیکھا چند ایک ہستیوں کے نام میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں مستدرق الالسحیحین مشہور کتاب حدیث کی مستدرق الالسحیحین اس کے معلف امام ابو عبداللہ الحاکم رحمت اللہ علیہ یہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں اسی طریقے سے امام ابن مندہ امام ادار قتنی اور ابو دعوت کے شارح امام الخطابی یہ تمام کے تمام لوگ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں محترم ناظرین جس طریقے سے دیگر علماء کی زندگی میں اور دیگر عیماء کی زندگی میں آزمائش کے اوقات آئے پریشانی کے اوقات آئے امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ کی زندگی بھی اس سے اچھوتی نہیں رہی آپ کے دور میں بھی مشکل حالات آئے ایک مرتبہ نیشاپور میں آپ حدیث کا درست دے رہتے ہیں درست کے دوران آپ نے ایک بات بیان فرمائی نبوت جو ہوتی ہے وہ علم اور عمل دونوں کا نام ہوتی ہے یعنی ایک نبی جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالی کی طرف سے جو علم ہوتا ہے تو اس علم پر وہ عمل بھی کرتا ہے یہ آپ کے کہنے کا مقصد تھا لیکن آپ کی اس بات سے کچھ لوگوں نے غلط معنی نکالا اور اس بات کا یہ مطلب نکالا کہ گویا امام ابن حبان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبوت جو ہوتی ہے وہ قصوی چیز ہوتی ہے یعنی اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت قصوی چیز نہیں ہے نبوت وحبی ہوتی ہے انسان اپنی صلاحیت اور ٹیلنٹ سے نبی نہیں بن سکتا نبوت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے انسان اپنے ٹیلنٹ اپنی صلاحیت اپنی محنت سے نبوت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا یہ عقیدہ ہے سلف صالحین کا امت کا لیکن امام ابن حبان کے اس جملے سے لوگوں نے یہ غلط استدلال کیا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبوت قصوی چیز ہے انسان خود نبی بن سکتا ہے اور اس جملے کی بنیاد پر امام ابن حبان کے خلاف خوب سازشیں کی گئی خوب پروپیگنڈا کیا گیا حتیٰ کہ آپ کو زندی یعنی بے دین قرار دیا گیا اور آپ کو یعنی قتل تک کرنے کی بات کہی گئی لیکن اس دور کے خلیفہ کے سامنے جب امام ابن حبان کا مسئلہ لائیا گیا اور امام ابن حبان کا پورا معاملہ جب خلیفہ وقت کے سامنے پیش ہوا تو امام ابن حبان بلکل بے گنا ثابت ہوئے لیکن پروپیگنڈے کی وجہ سے امام ابن حبان کو نیشہ پور چھوڑ کر کے پھر واپس بس آنا پڑا ان کو جیلا وطن ہونا پڑا آپ کی زندگی میں یہ آزمائش کا وقت بھی محترم ناظرین آپ کو دیکھنا پڑا محترم ناظرین امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے ساٹھ سے زیادہ کتابیں لکھی ساٹھ سے زیادہ کتابیں لکھی جن میں جو آپ کا ماسٹر پیس ہے جو آپ کی سب سے بہترین جو کتاب ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو محدثین میں ایک اوچھا مقام حاصل ہے وہ آپ کی مشہور کتاب صحیح ابن حبان ہے آپ جانتے ہیں حدیث کی چار کتابیں ایسی ہیں جن کے مسننفین نے جن کے رائٹرز نے اپنی کتابوں میں یہ احتمام کیا ہے کہ ہم صرف صحیح حدیثیں کلیکٹ کریں گے اس میں اولین جو دو کتابیں ہیں ان پر تو ساری امت کا اتفاق ہے کہ ان کے اندر حدیثیں بلکل صحیح ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان کے علاوہ جو دو کتابیں ہیں ایک کا ذکر ہم نے کل کیا تھا صحیح ابن خزیمہ اور چوتھی جو کتاب ہے وہ امام ابن حبان کی کتاب ہے صحیح ابن حبان جو ساڑھے سات ہزار حدیثوں کا کلیکشن ہے اس کتاب کا پورا نام ہے المسنط السحی الالتقاسیم والانوا چونکہ امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ عربی زبان کے بھی بہت بڑے ایکسپرٹ تھے علم نہ ہو کے بھی بہت بڑے ماہر تھے لغت پر بھی آپ کی بڑی گہری آپ کا جو ورک ہوتا تھا آپ کی جو کتابیں ہوتی تھی وہ بلکل الگ نویتی ہوتی تھی آپ نے اپنی حدیث کی یہ کتاب عام کتابوں کی طرح یعنی چپٹر وائز نہیں لکھی طہارت کا بیان نماز کا بیان روزے کا بیان اس طریقے سے چپٹر وائز آپ نے نہیں لکھی اور نہ ہی آپ نے مسنت کے طرح پر لکھی کہ پہلے ایک صحابی کی حدیثوں کو کلٹ کر دیا جائے پھر دوسرے صحابی بلکہ آپ نے بالکل ایک الگ ڈھنگ سے اپنی کتاب لکھی الگ الگ اس کو جو ہے یعنی کٹیگریز میں باتا اور آپ نے اپنی اس کتاب کو تیار کیا آپ نے اپنی اس کتاب میں جتنی روایتیں بیان کی تو ہر راوی کے لیے آپ نے کچھ کنڈیشنز تین کی کچھ شرائط لگائی کیا تھی وہ کنڈیشن امام ابن حبان خود کہتے ہیں اپنی کتاب کے مقدمہ میں کہ میں نے اپنی کتاب میں جو بھی روایتیں لی ہیں تو راوی کے اندر پانچ کنڈیشنز کا پایا جانا ضروری ہے نمبر ایک عدالت فی الدین یعنی راوی جو ہے جو حدیث روایت کر رہا ہے جو حدیث کو نیریٹ کر رہا ہے نیریٹر جو ہے وہ دین کے اعتبار سے آدل ہو یعنی اس کے دین میں اس کے عقیدے میں کوئی کمی نہ ہو دوسری چیز یہ ہے سفق فی الحدیث یعنی وہ سچا ہو اس کی سچائی پر سب کا اعتبار ہو سچائی پر سب کا بھروسہ ہو اور تیزری چیز وہ جو حدیث بیان کر رہا ہے اس کو سمجھتا بھی ہو بغیر سمجھے بوجھے حدیث بیان نہ کر رہا ہو اور چوتھی کنڈیشن آپ کی یہ تھی کہ محدث جو بھی روایت کر رہا ہے اپنی روایت کے معنی سے باخبر ہو اس کے معنی اور اس کے مقوم سے باخبر ہو اور پانچویں کنڈیشن آپ کی یہ تھی کہ راوی تدلیس نہ کرتا ہو تدلیس ایک ترم ہے علم حدیث کی اور اصول حدیث کی تدلیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محدث یا راوی اپنے شیعق کو حضب کر دے اس کو ذکر نہ کر کے اس کو منشن نہ کر کے اپنے شیعق کے شیعق کو منشن کرے اس کو تدلیس کہا جاتا ہے تو اس کو یعنی راوی کے اندر امام ابن ہپان نے کنڈیشن لگائے کہ تدلیس اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو امام ابن ہبان کی صحیح ابن ہبان کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابوں کے ہمیں ذکر ملتے ہیں جس میں ایک کتاب ہے آپ کی کتاب اس سقات جس میں آپ نے ان راویوں کے حالات ذکر کیے ہیں جو اس سقا راوی ہیں اسی طریقے سے آپ کی ایک کتاب المجروحین اس میں آپ نے ان راویوں کے حالات ذکر کیے ہیں جو ضعیف ہیں اسی طریقے سے آپ کی ایک کتاب ہے روزت العقلاء ونوزت الفضلہ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ کی کتابیں تعصب اور جہالت کی نظر ہو گئیں اور زیادہ تر کتابیں آپ کی اویلیبل نہیں ہیں مفقود ہیں نہیں پائی جاتی ہیں محترم ناظرین امام ابن حبان کا علمی مقام کیا تھا مشہور معرق یاقوت الحموی کہتے ہیں ومن تعمل تصانیفہ تعمل منصف علیمہ ان الرجل کان بحرن فی العلوم یاقوت الحموی کہتے ہیں کہ جو شخص انصاف کی نظروں سے غور کرے گا وہ یہ پائے گا کہ امام ابن حبان علوم کے دریا میں علوم کے سمندر تھے بحر العلوم تھے مختلف علوم کے ماہر تھے اسی طریقے سے امام الزہبی کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے علقاب کی آپ حافظ حدیث ہیں آپ مشہور کتابوں کے مصنف ہیں خوراسان کے بہت بڑے امام ہیں یہ کون کہہ رہا ہے اپنے دور کا مشہور امام جرہو تعدیل اور ناقید حدیث امام الزہبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فتح الباری لکھی صحیح بخاری کی شرع لکھی اور خود بہت بڑے علم جرہو تعدیل کے ماہر ہیں کہتے ہیں آپ اپنے دور کے اماموں میں سے تھے وَطَلَبَ الْحَدِيثَ عَلَى رَأْسِ سَنَتِ سَلَاسِ مِعَتٍ تیسری صدی حجری کے اسٹارٹنگ میں آپ نے علم حدیث کو طلب کیا اور علم حدیث کے ماہرین میں سے آپ دے امام حاکم کہتے ہیں جو آپ کے شاگردوں میں سے کہتے ہیں یعنی امام ابن حبان علم حدیث میں اور علم حدیث میں علم فق میں اور وعظ و نصیحت کے میدان میں برطن تھے علم کے برطن تھے امام ابن الاتیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آپ اپنے دور کے امام تھے آپ نے جو کتابیں لکھی ویسے کتابیں پہلے نہیں لکھی گئی محترم ناظرین یہ امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ کا علمی مقام و مرتبہ تھا جو تمام عیم جرہ و تعجیل اور تمام عیم حدیث نے جس کا اعتراف کیا ہے تقریباً اسی سال کی عمر پانے کے بعد آپ کی وفات سن تین سو چون ہجری میں شوال کے مہینے میں ہوئی اور آپ اپنے بستی میں اپنے وطن میں بست میں آپ مدفون ہوئے یہ امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ کی صیرت تھی آپ کی زندگی کے مقتصر سے حالات تھے اللہ سے دعا ہے رب العالمین آپ کی خدمات کو قبول فرمائے رب العالمین آپ کے علم حدیث ہرہ میں آپ نے جو قربانیاں دی ہیں ان پر آپ کو عجر جزیر عطا فرمائے آپ کی مغفرت فرمائے اور ہمارے دلوں میں بھی حدیث رسول کی محبت پیدا فرما دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ